ایک عورت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے بنت رسول اللہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں لیکن گھر کا کام اتنا ہوتا ہے کہ سارا دن گھر کا کام کرتے کرتے گزر جاتا ہے اور رات تھک کے سو جاتی ہوں کیا میری مغفرت ہوگی میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا بس یہ کہنا تھا تو بنت رسول اللہ نے فرمایا اے عورت ایک بات یاد رکھنا جب کوئی عورت اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کا کام کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے تو جب تک وہ گھر کا کام انجام دے رہی ہوتی ہے اللہ ستر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تب تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو جب تک یہ اپنے گھر کا کام کرتی رہے عورت کے لیے اس کے گھر کا کام کرنا اپنے گھر والوں کا احساس کرنا بھی عبادت ہے